بسم اللہ الرحمن الرحیم باد ریٹ آف انٹرسٹ اس کے بعد پی ایم ٹی آئی پی ایم ٹی آنڈ پی پی ایم ٹی تو یہ آئی پی ایم ٹی پی پی ایم ٹی آنڈ پی ایم ٹی یہ فائنل سل فانکشنز ہے تو جہاں پر اگر ہم بینک سے کرزہ لیتے ہیں تو وہاں پر ٹائم پی ریڈ بھی ہوتا ہے وہاں پر ریٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم ہر مہنی انسٹالمنٹ پیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیسے انسٹالمنٹ پیٹ کرتے ہیں وہاں پر ایک رول ہوتا ہے کہ کتنا آپ کو انسٹالمنٹ پیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہی انسٹالمنٹ آج ہم یہ کالکولیٹ کریں گے کہ اگر میں یعنی کہ اس پرسن نے مسٹر آسپ نے بینک سے کرزا لیا ایک لاکھ تو تائم پیرڈ ہے چھ سکس سالوں میں اس کو یہ لون کمپلیٹ کرنا ہے تو ریٹ اپ انٹرسٹ ٹھیک ہے تو سکس پرسنٹ ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں مسٹر یاکوب اس نے چھ لاکھ لیا ہے تو یہاں پر اگر اس نے یہ ایک لاکھ ریپیر لیا ہے چھ سالوں کے لیے تو ریٹ اپ انٹرسٹ ہے سکس پرسنٹ ہے تو اس کو کتنا پیٹ کرنا ہوگا ایک مہنی ملکہ کہ مہنی بار اس کو کتنا پیٹ کرنا ہوگا ہر مہنی تو اس کے لئے یہاں پر ہم آج سکھیں گے سب سے پہلی فنکشن پی ایم ٹی تو پی ایم ٹی فنکشن یہ ہے یہاں پر آپ کو پر منت انسٹالمنٹ کلکولیٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد میرے دوستے ایک والد سائن انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ لکھنا ہے پی ایم ٹی پی ایم ٹی مینز پر منت انسٹالمنٹ تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر شارڈ بریکٹ سٹارٹ کرنا ہے شارڈ بریکٹ سٹارٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر ریٹ آف انٹرسٹ ہے یہاں پر سکس پر اس پر آپ کو کلک کرنا ہے تو ڈیوائیڈ کا نشان لگانا ہے اس کے بعد ڈیوائیڈ میں ٹویل کرنا ہے اس کے بعد کاما انٹر کرنا ہے کاما انٹر کرنے کے بعد یہاں پر ٹائم پیریڈ ٹائم پیریڈ کیا ہے چھ سال یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو سٹار کا نشان لگانا ہے انٹر کرنا ہے ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں ملٹیپلکیشن کے لیے یہاں پر آپ کو ٹویل انٹر کرنا ہے یہاں پر ٹویل ہم کیوں انٹر کرنا ہے ایک سال میں بارہ مینے ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو کاما انٹر کرنا ہے کاما انٹر کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو لون ایماؤٹ پر یہاں پر لون ایماؤٹ پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو شورٹ بریکٹ کلوز کرنا ہے اس کے بعد پریس انٹرکی کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایماؤنٹ آیا ہے جیسے کہ یہاں پر میں تھوڑا بہت اس کا پانٹ سائز انکریز کروں گا تو یہاں پر آپ لون ایماؤنٹ دیکھتے ہیں لون ایماؤنٹ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم تھوڑا بہت اس کا یہ یہ ڈالر میں آیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا بہت سائز میں انکریز کروں گا تو آپ یہاں پر ڈالر کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو کاما پر کلک کرنا ہے تو اگر اس نے لون لیا ہے ایک لاکھ روپی آیا ہے چھ سالوں کے لیے ایڈ دی ریٹ اپ سکس پرسنٹ اس کو کتنا انسٹالمنٹ پیڈ کرنا ہوگا ہر میں نہیں ایک ہزار چھ سو ستانو روپی آہ انتیس پینسہ اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو واپس کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے سکرین پوئنٹ ریام پر آپ کو رکھنا ہے اس کے بعد ماؤس کا لیفٹ بٹن ہولڈ کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد ڈریک کرنا ہے تو یہ ہے انسٹالمنٹ اس کو دوسرے پرسن کو کتنا پیڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے نو ہزار پچ پون روپی آہ کر سٹھ پینسے دیسرے کو کتنا پیڈ کرنا ہوگا ہر مینی ستارہ ہزار اناسی روپی آہ پانچ پینسے اس کے بعد یہاں پر اس کو یہاں پر ایک لاکھ ایک لاکھ نو ہزار نو سو اٹھا اٹھا ون روپی آہ ایسے ایسے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے یہ انسٹالمنٹ یہاں پر کالکولیٹ کیے ہر ایک پرسن کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے اب یہاں پر یہاں پر ایک بات ہے یہاں پر جو ہم انسٹالمنٹ پیڈ کرتے ہیں بینک میں اس میں دو ایماؤنٹس ہمارے جاتے ہیں ایک جاتا ہے پرنسپل ایماؤنٹ دوسرے جاتا ہے انٹرسٹ تو ہم یہاں پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر میں نے انسٹالمنٹ یہاں پر پیڈ کیا ہے ٹھیک ہے ایک ہزار چھ سو ایک ہزار چھ سو ستہوں روپی آہ ایماؤنٹس بین سے اس میں میرا کتنا انٹرسٹ جاتا ہے بینک کو اور کتنا پرنسپل میرا وہاں پر ڈیڈیکٹ ہوتا ہے یعنی کہ جمع ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیڈیکٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر ایک فنکشن استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو انٹرسٹ میرا کتنا جاتا ہے بینک کو تو اس کے لیے یہ کالکولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو الگ انٹرسٹ نکالنا ہے جو آپ کو بینک کو پیڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کیا کونسی فنکشن آپ کو دینی ہے ٹھیک ہے انٹرسٹ پر منت انسٹالمنٹ IPM means انٹرسٹ پر منت انسٹالمنٹ تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو ایکوالٹ سائن انڈر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے آئی پی ایم ٹی لکھنا آئی پی ایم ٹی انٹرسٹ پور منت انسٹالمنٹ اس کے بعد شورٹ بریکٹ سٹارٹ کرنا ہے شورٹ بریکٹ سٹارٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو ریٹ آپ انٹرسٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ڈیوائیڈ کا نشان لگانا ہے یہاں پر ڈیوائیڈ پر ٹویل کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کاما انٹر کرنا ہے کاما انٹر کرنے کے بعد میرے دوستو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو یہ کاما دوبارہ انٹر کرنا ہے کاما انٹر کرنے کے بعد کاما انٹر کرنا ہے کاما انٹر کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو ٹائم پیرٹ ٹھیک ہے تو ٹائم پیرٹ یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے ٹائم پیریڈ سے پہلے یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے ون انٹر کرنا ہے ون انٹر کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کامہ دینا ہے کامہ انٹر کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے ٹائم پیریڈ ٹائم پیریڈ یہاں پر ہے سیکس ٹھیک ہے تو سیکس یئرز ٹھیک ہے اس کے بعد سٹور کا نشان لگانا ہے سٹور کا نشان لگانا ہے سٹور کا نشان لگانے کے بعد یہاں پر آپ کو ٹویل انٹر کرنا ہے کہ ٹویل ہم کیوں انٹر کرتے ہیں کہ ایک سال میں بارہ منہ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو دوبارہ کاما انٹر کرنا ہے تو کاما انٹر کرنے کے بعد آپ کو لون ایماؤنٹ یہاں پر ایک لاکھ اس پر آپ کو کلی کرنا اس کے بعد شورڈ بریکٹ سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد پریس انٹر کی کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرسٹ کتنا جاتا ہے میرا بینک کو تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں پانچ سو ٹھیک ہے اس میں 500 میرے جاتے ہیں بینک کو انٹرسٹ ٹھیک ہے اب تھوڑا بہت اس کا میں فانٹ سائز انکریز کروں گا تو پانچسو ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ڈرائگین ڈڈراب کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہیشویل ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس سیل میں جاگا کام ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر اس سیل کو تھوڑا بہت اس کالن کو AX offensive کرو ٹھیک ہے تو یہ انٹرسٹ جاتا ہے اس میں ٹھیک ہے تو اگر اس نے یہاں پر اگر دوسرے پرسن نے دوسرا پر مسٹر یاکوب اس نے کتنا انسٹالمنٹ پیڑ کیا ہے فرسٹ منت میں نو ہزار پچپان روپیا ایک ایساٹھ پیسے اس کو کتنا جاتا ہے بینک کو انٹرسٹ ٹھیک ہے تین ہزار پانچ سو ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر اب یہاں پر آپ کو کالکولیٹ کرنا ہے اگر میں نے یہاں پر ایک ہزار چھے سو ستانو ستانو روپیا انہتیس پیسے بینک کو دیا ہے ٹھیک ہے انسٹالمنٹ پہلا دیا ہے ٹھیک ہے پیڑ کی ہے تو یہاں پر آپ کا انٹرسٹ پانچ سو روپیا جاتا ہے بینک کو اب مجھے یہ کالکولیٹ کرنا ہے کہ میرا پرنسپل ایماؤنٹ وہاں پر کتنا جمع ہوتا ہے یعنی کہ اس کو ڈیڈکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پلس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں وہاں پر آپ کے principal amount وہاں پر automatically کتنا میرا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے equal enter کرنا ہے equal enter کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو لکھنا ہے ppm t ppm t means per month installment اس کے بعد short breaker start کرنا ہے short breaker start کرنے کے بعد میری دوستو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو interest rate پر آپ کو click کرنا ہے six پر آپ کو click کرنا ہے یہاں پر آپ interest rate اس کے بعد divide کا نشان لگانا ہے divide by 12 کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو kama enter کرنا ہے kama enter کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو one enter کرنا ہے پھر kama enter کرنا ہے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو time period six years یہاں پر آپ کو click کرنا ہے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو store کا نشان لگانا ہے اس کے بعد سٹار کرنیشان لگانے کے بعد آپ کو ٹویل انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے ٹویل میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سال میں بارہ منہ ہوتے ہیں پھر یہاں پر آپ کو کاما انٹر کرنا ہے اس کے بعد لاسٹ پر آپ کو کیا کرنا ہے لاسٹ پر لون ایمانٹ پر آپ کو یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد شورڈ بریکٹ کلوز کرنا ہے پریس انٹر کی کرنا ہے یہاں پر یہ ڈالر میں آئے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد کاما پر آپ کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا بہت فانٹ یہ فانٹ انٹکریز کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو میرا پرنسپل امانٹ وہاں پر جمع ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ہزار ایک ہزار ایک سو ستہوں ریپی آنتیس پین سے ٹھیک ہے تو اگر ہم ان کو جمع کریں گے تو چلو کہ یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ پورا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے چلو یہاں پر ہم کیا کریں گے ایک والٹ انٹر کریں گے یہ اماؤنٹ پلس یہ اماؤنٹ اس کا جو یہاں پر اس کا اور اس کا ہم پلس کریں گے یہ ایک وال آنا چاہیے یہاں اس کا ٹھیک ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے فائو اس پر ہم کلک کریں گے پلس کا نشان انٹر کریں گے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد بیچ میں پلس کا سائن لگانا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا اور اس کا جمع کرنا ہے وہ جمع اس کے برابر آنا چاہیے اس ایماؤنٹ کے برابر آنا چاہیے وہی میں نے کیا ہے یہاں پر پہلے یہاں پر میں نے ایک والٹ لگا ہے چک کرنے کے لئے سب سے پہلے ایک والٹ کرو انٹر کرو اس کے بعد یہاں پر کلک کرو پھر پلس کا نشان بیچ میں ڈال پھر یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے پھر پریس انٹر کی کرنا ہے میرے دوستے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھئے یہاں پر تھوڑا بہت اس کا میں فونٹ سائٹ انکریز کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں سولہ ہزار ستہارفی انہتیس پین سے یہاں پر سولہ ہزار ستہارفی انہتیس پین سے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر آپ کو کیا کرنا یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے واپس کے بعد یہاں پر آپ کو سکرین پوٹ رکھنا یہاں پر آپ ڈبل کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہیش ویلیو یہاں پر آپ کو کالم کو تھوڑا بہت increase کرنا ہے سائز ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ function ٹھیک ہے function کیا کیا ٹھیک ہے PMT PMT means per month installment IPMT means interest per month installment PPMT means per month principle per month installment ٹھیک ہے تو یہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جہاں پر یہ formula یہ functions ٹھیک ہے پہلی فنکشن یہ ہے پی ایم ٹی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد دوسری یہاں پر ہم نے فارمالہ دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے لکھنا ایک والٹ آئی پی ایم ٹی ٹھیک ہے ریٹ اپ انٹرسٹ ڈیوارڈ بی ٹیویل کاما پھر ون لکھا ہے ٹھیک ہے ہمیں ایک منطقہ نکالنا ہے ٹھیک ہے مالکہ منطقہ نکالنا مجھے میں کتنا انٹرسٹ دیتا ہوں وہاں پر میرا انٹرسٹ کتنا جاتا ہے اس ایماؤنٹ اس ایماؤنٹ میں بینک ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے یہ بھی نکالا ہے کہ میرا پرنس پر ایماؤنٹ کتنا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس ایماؤنٹ یہ اس ایماؤنٹ میں دو ایماؤنٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے یہ ایماؤنٹ اور دوسرا ہوتا ہے یہ ایماؤنٹ تو پھر میں نے لاسٹ پر یہ چک کیا ہے کہ اگر دس پلس دس میں نے کیا ہے تو اس کا جو ٹوٹل ایماؤنٹ آنا چاہی یہ اس کے بارا بار آنا چاہیے وہ بھی میں نے چک کی ہے تو یہ بلکل ٹھیک آیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر جو بھی آپ کچھ بھی دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے چلو کہ ہم یہاں پر تھوڑا بہت اگر تیسرا پرسن آئے اس نے یہاں پر لون لیا ہے ٹھیک ہے چلو کہ چار لاکھ ٹھیک ہے چار لاکھ یا کچھ تو ریٹ آف انٹریسٹ یہ ٹائم پیریڈ کیا ہے چار پور ایئرز ٹھیک ہے ریٹ آف انٹریسٹ ٹویل پرسنٹ ٹویل پرسنٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم یہاں پر کیا کریں دیکھو میرے دوست آٹومیٹکلی آتا ہے ٹھیک ہے جہاں جہاں بھی آپ کو یہاں پر انٹری کرنے آٹومیٹکلی یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے جو جو یہاں پر آپ انٹری کریں گے ٹھیک ہے چلو کہ یہاں پر ہم ایک اور پرسنٹ ٹھیک ہے اس کا ہم یہاں پر سکس لیک ٹھیک ہے تو کتنے سالوں کے لیے ہے سات سالوں کے لیے ہے تو rate of interest کتنا ہے چلو کہ یہاں پر ہم لیں گے rate of interest 6% تو یہاں پر جب میں واپس کے لیے کروں گا دیکھو میرے دوستو صرف آپ کو یہاں پر یہ نکالنا ہے بس ایک آپ کو پہلے رو میں اس کے بعد یہاں پر آپ نے نکالا ہے اس کے بعد drag and drop کرنا ہے یہاں پر نکالا اس کے بعد یہاں پر screen point رکھنا ہے جو ہی screen point convert ہو جائے گا small black plus میں تو آپ کو کیا کرنا ہے double click کرنگا یا drag and drop کرنا ہے تو اس کا یہاں پر پہلے ہی person کا آپ کو نکالنا ہے باقی جو بھی person ہے اس میں تو پھر آپ کو drag and drop کرنا ہے اور باقی جو بھی آپ لکھیں گے سال بار آپ لکھیں گے یا مہنے بار آپ لکھیں گے یا یہاں پر آپ کو صرف person کا آپ کو نام لکھنا ہے جیسے کہ یہاں پر ایک اور try تو یہاں پر یہ بن گیا ہے بالکل calculator کی طرح چلو کہ یہاں پر 8 لاکھ تو یہاں پر time period چلو چار سال تو یہاں پر rate of interest 11% 11% تو صرف یہاں پر آپ کو واپس باہر کل کرنا ہے دیکھو automatically آتا ہے ٹھیک ہے تو this was all about today's video تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا ہے financial functions کے بارے میں ٹھیک ہے تو financial functions پہلی function کیا ہے پہلی function ہے PMT per month installment دوسری function ہے IPMT IPMT کے ذریعے ہم اس installment میں ہم یہ separate کرتے ہیں interest ٹھیک ہے اس کے بعد PPMT means principle per month installment اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میرا principle amount بینک کو کتنا جاتا ہے اس سے آپ کو کیا مطلب کہ یہاں پر کیا آپ دیکھتے ہیں اس function کے ذریعے تو میرا interest بینک کو کتنا جاتا ہے ٹھیک ہے اس amount میں ٹھیک ہے تو بس آج کا ویڈیو یہاں تک ختم ٹھیک ہے اب میں آپ صاحبان سے اجازت چاہتا ہوں شبہ خیر خدا حافظ اگر لیکن لسٹ پر اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے ٹھیک ہے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے تو واقعی خدا حافظ شبہ خیر